اللہ تبارک و تعالی نے خلوص کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سے وضاحت کرتی ہیں کہ آدمی کے اندر اگر خلوص ہو تو بندے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے آدمی نیک عمل کر رہا ہے شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے نیک عمل کا مقصد اگر دنیا پالنے والے کو رازی کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا والے کو رازی کرنا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا وعن ابی حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم مما یبتغا به وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیسیب بہی عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ یعنی ریحہا رواہ ابو دعوت پی کتاب العلم ابو دعوت شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم مما یبتغا به وجہ اللہ جس شخص نے ایسا علم حاصل کیا وہ دین حاصل کیا وہ نولیج حاصل کیا جس علم کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہونا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اپنی زندگی میں لانا ہو اللہ کو رازی کرنے والا عمل دنیا کمانے کے لئے کیا دنیا حاصل کرنے کے لئے کیا دنیا والوں کو رازی کرنے کے لئے کیا دنیاوی مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے آخرت والا عمل کیا دین والا عمل کیا وعید کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا لمیاجید عرف الجنہ یوم القیامہ قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کس قدر خطرناک معاملہ ہے کس قدر خطرناک معاملہ ہے اگر آدمی کا شرعی عمل دنیاوی عمل بن جائے نیکی کمانے والا عمل اگر دنیا کمانے والا عمل بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی